اس طرح کی بہت ساری میڈیسن ہے کہ جو مزاج کے بر خلاف کام کر لیتی ہیں اب فور اگزیمپل کہ ایک میڈیسن ہم بناتے ہیں انفیکشن کے نام سے ہم اس کے لیے اس میں جاتے ہیں ڈیٹیل میں صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ آل ریڈی آسابی بیماری میں ہو اور وہ ڈوز دے دی جائے اس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹوٹ کا یا نسخہ استعمال کیا کسی کا مرض بڑھ گیا کسی کا کنٹرول ہو گیا کسی کو فرق نہیں بڑھا تو یہ وہی مزاج ہے کہ اس میں آپ کے باڈی کے اندر کونسا کیمیکل بڑھاوا ہے کونسا کام ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے تو وہ اگر آپ نے اپوزیٹ میڈیسن لے لی تو وہ نہائی تھی نقصہ تو وہ آپ کی زندگی اُلٹ اُلٹ ہو جاتی ہے اس قدر مولک ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے ایک اچھے طبیب جس جو آپ کو لگتا ہو جو مزاج کو جانتا ہو عجویات کی حبس کی اور آپ کے مزاج آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہو نا یہ بھی ضروری ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ پھر آپ اس سے ٹریٹمنٹ لیں ٹھیک ہے آپ اپنی جو سیلپ میڈیکیشن یہاں تک تو چل جاتا ہے کہ آپ کو موشن ہوئے تو آپ نے زیرہ لے لیا یہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو موشن وومیٹنگ ہو رہی ہے تو کالا نمک چانٹ لیا کالی میلی پیلی بوٹل پیلیں ورنہ شکر گھول کے پیلیں شہد گھول کے پیلیں سب سے اچھا تو ہو جائے سب سے اچھا شہد اور گھول شکر مگر وہ ہمارے لوگ اگر یہ بتا دیا ہے تو وہ ابھی بغلے جا کے گئے اور ہاتھ پر ہوں گے کیونکہ ہم نیچرل سے دور چلے گا تو یقین کریں شکر نقصان نہیں پہنچاتی مگر جب وہ مصنوعی شکر کے اندر چینی بن جاتی ہے جب وہ آپ کی جیب کو بھی نقصان دے گی پیٹ کو بھی نقصان دے گی اگر آپ وہ شکر کی شکر میں استعمال کریں کیونکہ وہ سنت رسول ہے تو بچھتے کہ وہ بھی تیزہ بھی نہ ہو تیزہ بھی نہ ہو تو بس یہ آپ دیکھ لیں کہ ہوتے ہاتھ میں رہنے والے کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہوتے ہیں آپ مانگا لیں اور اب ایک چیز بہت اچھی ہو رہی ہے اس مارکٹ کے آنے کہ آج مجبور ہو گئے آپ کے جتنی بھی مصنوعی عدویات بنانے والی کمپنیز آپ کے مصنوعی شانبوز یا اس طرح کے انہوں نے حفظ کا ڈپارٹمنٹ الگ کر دیا تو وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ آپ کو نیچرل لائف کی طرف آنا پڑا ہے وہ بات تو اور کی بات صحیح ہے لیکن یہ وہ بجھے طریقہ واردات ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے کام تو وہی چل رہا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس طرف ہاتھ ہوں ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی یہ بریک کے بعد اب آپ پس آئیں گے تو پھر مطلب جاری رکھیں گے اور سوال اور جواب کا سلس رکھیں گے اسی طرح جاری رہے گا آپ دیکھتے رہی پروگرم گرمانی کراچی پروگرم میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک کے جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی ڈاکٹر فہیم ایدریسی صاحب تشریف فرمائے مائر ہربلسٹ ہیں ان سے ہم گفتگو کہہ رہے تھے آپ کی صحت کے حوالے سے مختلف سوالوں کے جواب دے رہے تھے ڈاکٹر بریک پر جانے سے پہلے آپ نے تفصیلین گفتگو کی عدویات کے حوالے سے خاص طور پر بات ہوئی عدویات کی تیاری ایک بڑا مشکل مرحل آئے خالص جڑی بوٹیوں کو لے کر ان کا صحیح استعمال ایک تو جاننا ضروری ہے یہ بھی بڑی شرط ہے ہم بات کر رہے تھے کچھ سلف میڈیکیشن کے حوالے سے بھی جو خود سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک عمومن سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو ہربل میڈیسن ہے ان اقصان نہیں دے گی اس کے بارے میں مچھا ہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے یاسی روی بڑا اچھا سوال ہے آپ میرے کلینک میں ایک جڑی بوٹی ایسی رکھی ہے کہ اگر ایک چھٹکی میں آپ کو ٹیسٹ کرا دوں یا فائف انڈیٹ یا ٹو فیفٹی میلی گرام کیپسول میں ڈال کے دے دوں تو آپ زندگی بھر بات نہیں کر سکتے اس قدر خطرناک ہے باتائیے ڈاکٹر کولر کو شامل کرتے ہیں اس کے اوپر ابھی گفتگو جاری رہے گی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر نیمت باشک اچھی سے بات کر رہا ہوں میری وائپ کو دو دین جن سے میں چیک کیا تھا تو فرس اٹیمپ سے ان کا شگر ہے تو ون ویرو تری تو ون ویرو تری ون ویرو تری فاسٹنگ ہے ریندم میں تھوڑی سی عواس پڑھائیں میں سننے میں تھوڑی سی مجھے پرابلوم ہو رہی ہے یہ دوپس آب آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ نے شگر کا بتایا یہ آپ نے جو فگرز بتائیں ہیں یہ ریندم جب آپ نے ٹیسٹ کیا اس کے بعد ہے یا فاسٹنگ میں آپ نے کیا ہے نی ناشتے سے پہلے ناشتے سے پہلے ون ویرو تری بتایا تو کوئی میڈیسن بھی لے رہے ہیں کیا آپ مج spellen ہیں آپ ڈائİپوڈک семیٹ نہیں سنی پھرکتے ہیں مج stone کے مطل کے لئےなら لمددد جائی پر آٹی گا کہ پھر bast ent Dalaw от آٹی بالantage Treasure investigator Desmond کیلئے ڈیابیٹک پیچھنڈ ہو جائیں گے تو میں آپ سے وہی آپ کے مرے اچھا سر دوچھا کنچھے یہ میرا بیٹا ہے سر بارہ سال کا سو سال کا سر اس کی ناک کی گوش کی وہ ہڈی بڑی پوری راہ سے چھیکتا اتنی چھیکتا کنٹیوں چھیک آتی ہے تھی آپ نے اس حالے سے کوئی میڈیسن بھی دیتی ہونے سر ان کو میں داکٹر کہتا رات کو انٹی لیکی جے دے کے ناکو نہیں دے نا وہ اچھا آپ ان کو لے کر آئیں کلینک لے کر آئیں ان کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کے کلینک سے ایڈریس کوئی یہ سکرین کے اوپر چل رہا ہے آپ یہ ایڈریس دیکھ لیں آپ کے سامنے سکرین پر چل رہا ہے بہت شکریہ نیمس آپ کراچی سے کال کر رہے تھے اور کیونکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں جس کے بارے میں آپ سوال کیا جائے گا پھر بہتر طور پر تشخیص ہو سکے گی باقی جو آپ نے پہلا جو اپنی وائف کے حوالے سے سوال کیا تھا اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے بعد پھر نتائج آپ دیکھیں اور پھر آپ کال کر کے ہمیں بتائیے گا آپ بتا رہے تھے تو اب اس طرح کی بہت ساری میڈیسن ہے جو مزاج کے برخلاف کام کر لیتی ہیں ایک میڈیسن ہم بناتے ہیں انفیکشن کے نام سے ہم اس کے لیے اس میں جاتے ہیں ڈیٹیل میں صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ آل ریڈی آسابی بیماری میں ہو رہا وہ ڈوز دے دی جائے اس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹوٹ کا یا نسخہ استعمال کیا کسی کا مرض بڑھ گیا کسی کا کنٹرول ہو گیا کسی کو فرق نہیں بڑھا تو یہ وہی مزاج ہے کہ اس میں آپ کے باڈی کے اندر کونسا کیمیکل بڑھاوا ہے کونسا کام ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے تو وہ اگر آپ نے اپوزٹ میڈیسن لے لی تو وہ نہائیت ہی نقصان دے اور جیسے ہومیوپیتک کے اندر بھی ہے کچھ میڈیسن جو نوسوٹس کلاتی ہیں زہری لے مواد سے زہر سے بنتی ہیں تو اسی طرح ہرپس کے اندر بھی ہے کہ ہماری کچھ میڈیسن اسی ہوتی ہے جو زہر ہوتی ہے جیسے ہم کینسر کے لیے دھماسہ بوٹی دیتے ہیں اب وہ خود زہر ہے وہ وہ زہر مار دی ہے اور بھی وہ کچھ میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ کچھ لوگوں نے اگر یوز کر لیا یوز کر لیا تو لوگ ساتھ کیونکہ ایکسپیرمنٹ تو یہاں کر لیتے ہیں لوگ بڑے گاری تو مرڈنگز کا نام تو اس لیے میں نے آسانی سے لی لیا کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ پی لیں مگر یہ ایسا ہے کہ وہ ایک آپ نے اگر کہتے ہیں ایک دولہ دس گرام بارہ گرام بھی آپ نے لی لیا تو وہ آپ کی زندگی اُلٹ اُلٹ ہو جاتی ہے اف اس قدر مولک ہو سکتا تو ایسا نہیں ہے آپ نے ایک اچھے طبیب جس جو آپ کو لگتا ہو جو مزاج کو جانتا ہو عجبیات کی حبس کی اور آپ کے مزاج کی آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہو نا یہ بھی ضروری ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ پھر آپ اس سے ٹریٹمنٹ لیں ٹھیک ہے آپ اپنی جو سیلپ میڈیکیشن یہاں تک تو چل جاتا ہے کہ آپ کو موشن ہوئے ہیں تو آپ نے زیرہ لے لیا یہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو موشن ہو رہی ہے تو کالا نمک چاٹ لیا یہاں تک تو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے مگر زیادہ نہیں زیادہ نہیں ہونا چاہیئے یہ آپ نے بلکو درست کا ہے ڈاکش اب آپ سوالات تو اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہے ہیں اس میں خانسی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن سردیوں میں عمومًا جس طرح کی خانسی ہوتی ہے جس کی شکایت ہوتی ہے وہ گلے سے زیادہ اٹھتی ہے تو یہ جو گلے سے اٹھنے والی خانسی ہے اس کے بارے میں میں چاہوں گا تو وہ سوالاتی ہے خانسی میرے نزدیک جس طرح شوگر یا درد بیماری نہیں ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے یہ انڈیکیٹ اللہ جی کرواتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیرنگس کے اندر یا فیرنگس کے اندر کوئی ایشو ہو گیا یا آپ کے لنگس میں کوئی ایشو ہو گیا اب آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور یہ اگر انیشلی فیز میں جو آج کل کا موسم ہے اس میں آپ نے ایک تو مسنوی تھندک والی چیز ہے یعنی فریج کی رکھی بھی چیز ہے برف کی چیزیں استعمال نہیں کرنی آپ نے گرم پانی سے نانا ہے اسی طرح آپ نے پنگ سولٹ یا لاوری سولٹ گرم پانی میں ڈال کے اس کے غرارے لینے رات کو سوتے وقت لازمی لینے کیونکہ آپ کی پوری باڈی ریسیٹ ہوگی ریسیٹ ہوگی تو کچھ کیمیکل بھی جنریٹ ہوتے ہیں جو آپ کی گلے کو زیادہ نقصان پہنچا دیں اسی لئے کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے دانت صاف کر کے سونا تیت پرش کرنا صبح سے زیادہ پوٹینشل رات ہوتی ہے کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے بہت اچھی بات ہے اب تک یہ ہی سکھایا گیا ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہی کرو یہ نہیں بتایا جاتا کہ رات کو کچھ رات اگر آپ نے صبح کرنا پوٹینشل ہے یا نیڈ ہے ٹھارٹی پرسنٹ تو سیونٹی پرسنٹ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ رات میں اسی طرح ہم دودھ بھی رات میں پی رہے ہوتے ہیں اور اگر دودھ ہم رات میں پیئے ہیں تو آپ کے پورے مسوڑے اور دانت گلنا شروع جاتے ہیں دودھ بھی آپ کو صبح پینا ہے اور صلنت بھی صبح پینا ہے بہرحال ہم دوبارہ ٹوپک کی طرف آتے ہیں